چرمین صاحب آپ کو تو سب سے اچھی طریقہ پتہ ہے عمران نیازی کی جوٹ کا ساڑھے چار سال میں جتنا جوٹ ہم نے ان سے سنا ہے یا قوم نے سنا ہے پاکستان کے تاریخ میں نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نبی دن میں پاکستان کو اسمان پہ لے جائیں گے اور ترکی آفتہ ملکون کے سب میں کڑا کر دیں گے اور پھر کہا پچاس آزار گھر بنوائیں گے پھر کہا لاکون نوجوانوں کو دیں گے لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا پہلے عبدالرزاق دعود نے عبدالرزاق دعود نے شیپیہ کو بلاوجہ ایک سال کیلئے تعطل کا اشکار کیا میں نے اسی وقت بھی تقریر کیا کہ شیپیہ کے ایک متفق کا مسئلہ ہے پاکستان کی اور قوم کی اور اس کو آپ کیوں تعطل کی شکار بنوائیں گے دوسری آیاز توقیر آیاز توقیر حسین یا وہ جو ہماری شٹیٹ بینگ کی گورنر تھے یہ آئی میپ کی اٹھارہ سال سے ملاجئے انہوں نے ایجفٹ کی معیشت کو تباہ کیا اور پھر چار مئی دو آزار اٹھارہ یہاں ہماری شٹیٹ بینگ کی گورنر مقرر ہوا اور پھر چار سالوں میں انہوں نے پاکستان کی شٹیٹ بینگ کو آئی میپ کے غلام بنا دیا ڈالر کو اڑان دیا پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور یہ وہ شخص تھا کہ انہوں نے ایجفٹ کی بھی معیشت تباہ کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان آیا چار مئی دو آزار اٹھارہ چار مئی دو آزار بائیس تک یہ شخص ہماری شٹیٹ بینگ کی گورنر تھا پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا لیکن اس وقت اس میں کیا مشکل ہے جب ایک کمیشن بنا یہ کمیشن جو ہے یہ اس لیے ہے کی تحقیق تحقیقات انہیں چاہیے دودھ کی دودھ پانی کا پانی اگر یہ چور نہیں ہے انہوں نے کرپشن نہیں کیا ہے تو ڈر کس چیز کی ہے تو ہو جائے اس طرح تو نہیں ہے جو انہوں نے نیب سے خواہ ما خواہ بلا وجہ لوگوں سے انتقام لیتا تھا بغیر کسی تحقیق کی میں جناب چیرمین صاحب میں ان تین آرکوٹس کی چیرمین ہوں رانہ صاحب پہ جو کیس آیا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی چیز ہے کوئی چیز نہیں تھا پھر یہاں پہ شریار اپردی نے جو قرآن اٹھایا میں ان کے پاس آیا میں نے کہا تھا شریار آپ جب آپ نے قرآن ہاتھ میں رکھا ہے آپ اس قرآن کو لیں گے ابھی کہیں گے کہ میں اس قرآن کی قسم تو حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے میں نے ان سے قرآن لیا اور رانہ صاحب کو کہا ہے کہ رانہ صاحب آپ نے شریار کے ساتھ زید ہے یا ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس نے کہا تھا نہیں ان کے بچوں کے ساتھ میرا کوئی معملہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمارے خلاف جوٹ کا پروپیکنہ کیا ہے میں نے کہا خدا کے لیے ان کے ساتھ پشت تک اس کے بچے تباہ ہو رہا ہے تو رانہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے کہا تھا بیٹ جائے رانہ صاحب کو میں نے بٹا ادھر تو یہ جوٹ انہوں نے اس وقت رانہ صاحب کے خلاف کیا نہیں ہے ابیلا ہے میں ساڑھے چار سال سے ان ٹین آرکوٹس سے چرمین ہوں محسن داور صاحب میرے ساتھ ہے اور اور لوگ بھی ہماری ساتھ ہے کوئی چیز نہیں تھا جوٹ تھا تو وہ تو اس طرح جوٹ کی ملبوتے پہ وہ کام کر رہا تھا ابھی تو ہم نے وہ نیپ کی قانون کو بھی ختم کر دیا ہم اگر انتقام لینے کی ہمیں شوق ہوتا تو ہم نیپ کو کیوں اس کو قانون ختم کر لیتے لیکن ایک چیز ہے جناب چرمین صاحب کی تحقیق نہیں چاہیے اور جو جس نے کرپشن کیا کمیشن کیا جوٹ بولا کیا چرمین صاحب میں پوچھتا ہوں جوٹ کا کوئی سزا ہے پاکستان کی آئین میں اتنا جوٹا شخص اور اتنا بزدل لوگ کہ انہوں نے مجھے جیل میں پکڑا جیل میں ڈالا گاڑی میں مجھے جو سوار کر رہے ہیں مولی جمال الدین کو سوار کر رہے ہیں میں وہاں پہ تاڑے میں ہوں وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایمین اے گریبتار نہیں ہے ابھی بھی اسی وقت شیخ رشید کی پرینس کامپرنس موجود ہے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایمین اے گریبتار نہیں ہے اور یہ جو پوادر ڈبو ہے بزدل کہہ رہا تھا کہ میرے سر تو کٹ جائے گا اور میرے انکہ باغ رہا تھا دو تین دفعہ زمین پہ گرے تو کیا ہے جیل جاؤ ہم خوشی سے جیل گئے وہاں بیٹھ گئے رات کو چار بجے انہوں نے کہا تھا بھائی آپ لوگ جائے ہم نے کہا تھا خدا کی قسم ہماری ایک کارکون جیل میں ہم نہیں جائیں گے مورے پوری کارکون لائے جیل میں میرے ساتھ بٹھایا پھر میں نکلا تو لوگوں کو کہا کہ جاؤ جب میں جیل جاؤں گا جاؤ جلاو جلاو گراو کرو دہشت گردی کرو لیکن ابھی کہہ رہے مجھے پتھ نہیں ہے اور ابھی کہہ رہے نہیں ہے ایسے آپ ایک دفعہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہو اور بہرد پھر اس طرح آپ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہو جناب چرمین صاحب نہیں چلے گا اس طرح کی جوٹ یہ تو میں برملا کے رہوں پلور پہ کے رہوں ایجنڈہ تھا یہ راہ کا ایجنڈہ تھا یہ جلاو گراو اور یہ جو پیٹرول بم ٹول پلازوں کو جلانا اسٹیشن کو جلانا اور مسجد کو جلانا اور اسی طرح کور کمانڈر کے گھر کو جلانا یہ چیزیں یہ تو املاک ہے یہ تو مشترکات ہے یہ تو کون کے آساسے ہیں جناب جناب چرمین صاحب یہ چیزیں نہیں چلے گا کھرو احتجاج کرو ہزار بار کرو یہ آپ کا آئینی حق ہے کانونی حق ہے لیکن پہلے حق تو اس کا یہ ہے کہ یہ آ کے ادھر بیٹھ جائے اگر ہم غلط پہ ہیں وہ روز ہماری جواب دے پلور پہ دے اور یہ روٹ تو ہم ان سے نہیں وہ کریں گے کہ آپ نہیں جا سکتے روٹ میں بھی جاؤ ہم اپیزوشن میں بھی تھے اور ہم احتجاج بھی کرتے تھے اور پر امن احتجاج کرتے تھے ساڑھی تین سال جناب اس پکر یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے اور یہ بیرونی ایجنڈا بینکاب ہو رہا ہے آپ خام آخا پولیس کس کا پولیس ہے جو ایک پولیس کی اب سر کی آنکھ بھی ضائع ہو گئے ابھی تو پرائم منشٹر صاحب کہہ رہا تھا یہی پولیس جو مجھے جیل میں ڈالا خدا کی قسم وہ پولیس میرے پاس آئے سپارش کے لئے میں نے سپارش بھی کیا ہے میں نے اس کی وہ سسپنٹ بھی وہ آتا بھی میں نے سپارش کیا میں نے کہا تھا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے تو یہ تو ہماری ملازمین ہے پولیس کو ڈنڈون سے مارنا ہماری پوچ کی خلاب پوچ ٹھیک ہے ہم نے ان سے گلے شک میں بھی ہوئے تھے اور ہم نے باتیں بھی کیا ہے سلام علیہ وسلم صاحب ذرا مختصر کریں ٹھیک ہے مختصر کروں گا اور لفظ آپ نے ایک ڈبو بولا ہے اس کو حضف کر رہا ہوں میں ڈبو بھی عیرہ تو ہے خیر پارلیمانی لفظ ہے پتنا تو ہے ایک جناب جناب میں ختم کروں گا مسئلہ یہ ہے ہم ان سے کہتا ہے کہ آپ مدینیہ کے ریاست کے جو دعویدار ہے تو آپ احتساب سے کیوں ڈرتے ہیں حساب کتاب ہے احتساب ہے اور ججبی اس طرح آپ کے پہ رحم والا ججب بیٹا ہوا ہے کہ آپ نے تدہشتگردی کی اور وہ آکے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے دیکھنے سے مجھے خوشی ہوئی کیونکہ آپ نے بڑا کام کیا کس کے لیے کیا اسرائیل کیلئے کیا کس کے لیے کیا راہ کیلئے کیا پاکستان کے اساسوں کو آپ نے تباہ کیا پاکستان کی ٹول پلازوں کو آپ نے جلا دیا جو آوان کے پیسے سے بنا ہوا ہے تو اگر سیاست کرنی ہے تو آؤ سیاست کرو تو ادھر بیٹ جاؤ اپنے جگہ سنبھالو جہاں سے آپ کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتا ہے تو آپ جا کے روڈوں کو کیوں جلا دیتے ہو یا لوگوں کو تکلیب کیوں دی رہے ہو تو اس وجہ سے یہ کمیشن بھی بن جائے اور یہ ابھی اپنے اس دمکیوں سے اپنے جوٹ اور اس نے جو دشتگردی کی اور اس نے جو ایجنٹی کی بیرونی مبالک کی اس کی چپانے کے کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ضرور یہ کمیشن بھی بن جائے اور اس کو جوٹ کے پوری عوام پہ ظاہر کیا جائے اور اس کی خلاف جو انہوں نے جو انہوں نے ملک کی کرپشن کیا ہے اور القادر تریش کے بلخصوص اور بھی ہے یہ تو ایک ہے ان سب کے تحقیق نہیں چاہیے اور اگر اس کو اس حوالے سے پھر جیل میں بھی بیج دیا جائے شکریہ جناب شکریہ